تو میرے عزیزوں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق تو یہ ہے کہ آپ پر ایمان اور آپ کی عظمت ہو آپ پر ایمان اور آپ کی عظمت ہو اور دوسرا حق یہ ہے آپ سے محبت ہو عظمت اور محبت اس کا تقاضہ ہے جتنی محبت اور عظمت ہوگی اتنی تیسرا حق بھی زندہ ہوگا کہ نبی کی اطاعت بھی ہوگی دیکھ میرے عزیزوں کوئی بھی بھنگی کا روپ نہیں اپناتا کہ اس کی شٹ پہن لے اس کی کیپ پہن لے اس کی پینٹ پہن لے نہیں بلکہ جب دنیا میں کسی کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے کسی فنکار کی کسی اداکار کی تو اس کی شٹ بھی اس کی جسم پہ آ جاتی ہے اگر وہ پگڑی بھی پہنے تو وہ پگڑی بھی اس کے سر پہ آ جاتی ہے جب شادی کرتا ہے تو اسی کی پگڑی اس کی سر پہ ہوتی بیسے نہیں ہوتی اس کی شٹ بھی آ جائے گی اس کی کیپ بھی آ جائے گی اس کی پینٹ بھی آ جائے گی پہلے اس کی عظمت سمجھتا ہے بڑا اچھا لگ رہا تھا بڑا سمارٹ لگ رہا تھا بڑا شاندہ لگ رہا تھا جب عظمت آتی ہے تو اس کا طریقہ بھی زندگی میں آتا ہے ہاں میرے عزیزوں پیارے نبی کی سچی محبت اور عظمت ہو ہو نہیں سکتا پھر نبی کے طریقے اس کی زندگی میں زندہ رہا ہو نہیں سکتا پہلے یہ محبت اور عظمت نکلتی ہے پھر زندگی سے طور طریقے بھی نکلتے ہیں جب وہ اپنے نبی کو باعظمت سمجھتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے طریقوں میں عزت نہ سمجھے پھر کیسے ہو سکتا ہے اس کے طور طریقوں میں عزت نہ سمجھے اعزن اللہ بالاسلام وَمَنْ يَبْحَسْدُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ اللہ نے محب اسلام کے بدلت و عزت دی تھی اور جو اسے چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت چاہے گا اللہ ظلیل اور رسوہ کر دے گا کافر کی زندگی کی انتہا اس کی دنیا کی زندگی ہے مسلمان کی زندگی کی انتہا اس دنیا کی انتہا نہیں ہے بلکہ مسلمان کا ایمان ہے ایک اور جہان ہے جہاں زندگی اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ طویل زندگی ہے اس کی زندگی وہاں تک ہے تو میرے عزیزو جن کا علم ناقص جن کی معلومات ناقص جن کی زندگی ناقص اگر ان کی پیروی کرے گا تو ناکام ہو جائے گا ناکام ہو جائے گا ان کا علم ناقص ان کی زندگی ناقص اس لیے کہ ان کی زندگی ایک حد تک ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی زندگی کامل ہے علم بھی زندگی ہے تو اس کے لیے میرے عزیزو میرے نبی کا علم بھی کامل ہے تو انسان کی فلا ناکس لوگوں کے پیروی میں نہیں ہے اللہ کے نبی کی پیروی میں ہے لیکن ہم ایک ہی رخ پہ چل پڑے ہیں کافروں کی ترقی کا راستہ اور ہے بھائی مسلمانوں کی ترقی کا راستہ اور ہے دونوں کو ایک لاتی سی ہنکوں کے مسلمان برباد ہو جائے گا اوپر والوں کا راستہ کچھ اور ہے نیچے والوں کا راستہ کچھ اور ہے ان کی اپنی زندگی ہے مسلمان کی اپنی زندگی ہے اس کے کامیابی کا نقطہ محمد رسول اللہ کی اتباع میں ہے آپ علیہ السلام کی زندگی ہے تو عظمت محبت تو تیسرا حق ہے آپ علیہ السلام کی اتباع حضور علیہ السلام فرمایا کرتا تھے فرما ایک وقت آئے گا دین اجنبی ہو جائے گا اور دیندار کو لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھیں گے حیرت سے دیکھیں گے تعجب ہوگا حیرت ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو اسے خوش و خرم رکھنا جو تیرے دین کی وجہ سے اجنبی لگے اور میری مردہ سنتوں کو پھر سے زندہ کر دے ہمیں رزیزو اگر اس دور میں اپنی نبی کے دعائیں لینی ہیں تو پھر ہم ٹھوک کر ہمت کر کے اپنی زندگی کو اپنی نبی کے سنتوں پر لے مرد دائیں بائیں دیکھو نب دائیں بائیں دیکھو مت خوف کرو مت احساس ہے کم طریقہ شکار لوگ کیا کہیں گے رہے میرے عزیزو میرا پیارے نبی سے یادہ کوئی حسین دنیا میں نہیں آیا اور قسم خدا کی میرے نبی کی حسین زندگی سے نکلنے والی زندگی اس سے حسین زندگی میں بھی دنیا میں کبھی نہیں آیا نہ اللہ کے نبی کا ظاہر کا حسن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ نبی کی اندر سے نکلی ہوئی خوبصورت زندگی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نبی کا سانچہ بھی ساری دنیا کے سانچوں پر بھاری ہے اور میرے نبی کے اس سانچے سے نکلی ہوئی زندگی بھی ساری دنیا کے نظام زندگی پر بھاری ہے انسانیت کے لیے نبی سے بہتر زندگی گدارنے کا طریقہ ہے ہی نہیں انسانیت کے لیے میرے نبی سے زیادہ بہتر طریقہ زندگی ہے ہی نہیں اگر اس سے زیادہ طریقہ ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کو اسی سانچے میں ڈھالتا تو نبی آرہی صلات و سلام کے طریقوں پہ زندگی گزرے اور صرف عبادات کے حد تک نہیں ہم نبی کے محتاج ہیں کہ ہم نے عبادات کیسے کرنی ہے وہ بھی نبی نے بتایا ہم نبی کے محتاج ہیں کہ ہم نبی سے یہ بھی دیکھیں کہ میرے نبی نے اخلاق کیسے اپنا ہے کون سے اخلاق اچھی ہیں کون سے برے ہیں کون سے معاملات چھیک ہیں کون سے غلط ہیں کیسی میرے نبی نے معاشرت اختیار گی ہے ان سب چیزوں کے ہم محتاج ہیں